اسلام علیکم ہیلو ویورز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ گھر کے اندر چکن تکہ بوٹی جو ہے وہ گھر کے اندر گریل کر سکتے ہیں بلکل آسانے کے ساتھ یہ آدھا کے جی ہم نے چکن لیا ہے پہلے تو اس کو واش کریں گے واش کرنے کا طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب سرکر ڈالیں گے سرکر ڈالنے کے بعد اس کو اوپر ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اور پانی ڈال لینے کے بعد اس کو اچھے سے ہم واش کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر تک یہ جذب ہو جائے گا اور یہ نرم ہو جائے گا اور پھر یہ اچھے سے گریل ہو پائے گا اور بھون پائے گا اور پھر ہم اس کو سرو بھی کریں گے آخر میں لیکن اس کے بعد ہم اس کو واش کر لینے کے بعد ہم مثالہ تیار کریں گے اور مکمل ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چکن کو فائنلی ہم نے واش کر لیا ہے اب اس کو سائٹ بھی کرتے ہیں اور مثالہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے باول لیا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے ششہ کا باول ہے اس میں دو سے تین چمچ ہم ایڈ کریں گے آئل کی اب اس کے اندر ایڈ کریں گے دو چمچ لیسن ادھا کپ پیسٹ اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اس کے اندر دو چمچ خشک دھنیا پاودر اس کے بعد ڈیرڈ جمچ اس میں ایڈ کریں گے نمک کا اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لال چیلی مرچ جس کو دڑ دڑا مرچ بھی بولتے ہیں یہ ایڈ کر لینے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے تکہ مثالہ یہ تکہ مثالہ بازار میں بلکل آسانے کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جائے گا اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکمل طور پر اس کو مکس کر لینے کے بعد جو چیکن ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے ہم مکمل طور پر مثالہ لگا لینے کے بعد اس کو خالی پلیٹ کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر جو تکہ سٹک ہے اس کے اوپر ہم لگا لیں گے ان کو فائنلی مکمل طور پر مثالہ لگا لینے کے بعد ان سٹکس کے اوپر چڑھا لینے کے بعد اب اس کو تقریباً دس منٹ تک سسٹین دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گریل کریں گے کوئلوں کے اوپر فائنلی اب ان کے اوپر ہم جو ہے ان کو گریل کریں گے ایک ایک کر کے ان کے اوپر لگاتے جائیں گے ان کوئلوں کے اوپر اور تقریباً ایک دو منٹ کے بعد ان کی سائٹ وغیرہ بھی ہم چینج کرتے رہیں گے فائنلی تقریباً پانچ سے چھ منٹ گزرنے کے بعد یہ مکمل طور پر گریل ہو چکی ہیں اب ان کو اتارتے ہیں پلیٹ کے اندر اور سرو کرتے ہیں فائنلی ما شاء اللہ الحمدللہ ہماری جو چکنٹی کا ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اب جڑنے کے ساتھ اس کو ہم سرو کرتے ہیں اور بالکل آسانی کے ساتھ پر اس کو انجوائے کرتے ہیں اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فیضا من ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ایک نئی اور ایک ڈیسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ